رام کے لیے کب بوٹ مانگو گی دوسرے پتی کو اپنے بچ میں کرنے والی اپنے آپ کو رامبک ثابت کر رہی ہے تم تو رام کو لائے ہو پھر کہہ مانگنے آئے ہو جو رام لاسکتے ہیں تو رام تو بوٹ سے ہم چھٹکی میں دلوا دیں گے تو رام کے نام پر بوٹ مانگنے کیوں آئی ہو ایک ہوتی چلی جا رہی ہے دو محلاؤں کی بیچ کی بات ہے ایک محلہ ہتیا کی بات کرتی ہے ہنسا کی بات کرتی ہے اور ایک محلہ نیتہ جو ہے محلاؤں کے ادھکار کی بات کرتی ہے امتر صاف نظر آ جاتا ہے دوستو رمشکار میں منوشکمہ شرمہ آپ کے بیچ میں ایک بار پھر جی ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی موڑی جی کی خاصم خاص اسمرتی ایرانی جو ہے ٹرول ہو رہی ہیں اور ٹرول اس بات کے لئے ہو رہی ہیں کیونکہ جس انداز میں وہ بوٹ مانگ رہی ہیں جس انداز میں اپنی بھاشاں کا پریوک کر رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ کوئی آتنگواری بھاشاں دے رہا ہو وہ موت کے گھاٹ اتار دینا ہنسا کی بات کر رہی ہیں رام بھکت رام مندر کی بات کر رہی ہیں لیکن رام بھکت رام مندر کی بات کرنے والی اسمرتی ایرانی جو رہاں بتائے کہ چندے کا حساب کتنا تھا اور یہ چندے کا حساب کہاں پر ہے کس نے چندہ لوٹ لیا کیا اس بارے میں بھی کوئی جواب دیں گی لیکن اسمرتی ایرانی کیا بھول نہیں پہلے بھاشاں سن لیجئے اور اس کے بعد جس طرح سے سوشل میڈیا پر ٹرول ہوئی اور کیسے ٹرول ہی یہ بتائیں گے ہیں کیسے ٹرول ہی کہاں سے اگر مارنا ہوتا تو اور مارتے ہیں چھے گھرے ساں کس طرح سے بھرکا رہی ہیں لیکن آرے لیکن اگر بھوٹ پڑا سمرتھل ملا لال ٹوپی والوں کی سرکار آج آدھی کے بعد موت کا گھاٹ اتار رہی ہے سرکار جو لوگ تانتری ڈنگ سے چنی ہوئی ہے یار یہ کتنا بڑے ناٹک وہاں جائیں کسی نے تارے نہیں بجائی لیکن آرے لیکن اگر بھوٹ پڑا سمرتھل ملا لال ٹوپی والوں کی سرکار ہوگی اور بھابیاں کہہ رہی ہیں نہیں بننے دیں گے عورتوں نے کہنیاں نہیں بننے دیں گے بھائیوں کا چا کہنا ہے آج وہ سننے آئی ہو ان کی کتنا یہیں سٹاپ ہوتی ہے اب اس میں کیا ہے کہ ان سے اب سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں ٹولرز کے دوارہ اسمرتی ایرانی پر پردیپ سنگھ دیول پوچھتے ہیں میں اس سرکار کے لئے بوٹ مانگنے آئی جس نے رام کے نام پر بے قصور مسلموں کا قتل کیا ساسو کسانوں کو مار دیا کرونا تراجدی میں لاکھوں گریب مزدوروں کو پیدل دڑایا آکسجن کے لئے تر پایا آپ جنتی قصور ایک موقع آپ کو نام کی آئی ڈی لکھتی ہے رام کے نام پر چندہ لے کر جنتہ کو بلکو پنایا چندہ چور پارٹی کس موں سے بوٹ مانگ رہی ہے بہت ساری ایسی پرتکریہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جن سے جو ہے بہت کڑے سوالوں کے بیچ میں اسمرتی ایرانی گری ہوئی نظر آ رہی ہیں بیجی پی کے نیتاؤں پر کوئی کاروائی نہیں الیکشن آئے پر بھی سوال اڑ جاتے ہیں اسمرتی ایرانی کے بیان کو لے کر کے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن آف انڈیا ہے اندہ بہرہ گونگا سنگٹھا نے بیوائیت ویکتی میں ہی اتنی بچیرستائیں ہوتی ہیں جسودہ بہن کو چھوڑنے کے لئے دھنیوات انیتہ بیوی چھپن انچ کے نہا ہوتے کام کے لئے کب بوٹ مانگو گی دوسرے پتی کو اپنے بچ میں کرنے والی اپنے آپ کو رامبک ثابت کر رہی ہے تم تو رام کو لائے ہو پھر کہہ مانگنے آئے ہو جو رام لا سکتے ہیں تو رام تو بوٹ سویم چھٹکی میں دلوا دیں گی تو رام کے نام پر بوٹ مانگنے کیوں آئی ہو مکار جھوٹے چاٹوکار بیوان کچھ روج پہلے ماننی اسری ملائم سنگھ کے پیروں پر پڑی تھی بھول گئے کہ یہ آداز کمجور ہوتی ہے سوامی نرین موڈی جی تم کو کون ہے تمہارے باپ ماننی ملائم سنگھ کے آداز جیت تم جیسے چاٹوکار صرف دکھاوا کرتے ہیں تم کو جنتا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی گزرات اور گودھرا کانڈ کی پیڑتوں کو بھی دیکھ لیا کرو پھر کچھ لوگ جو ہے بیڈیو ڈالتے ہیں کس طرح سے بی جے پی کے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے گلی گلی ہر جگہ سے نیتاؤں کا اتنا بہشکار ہو رہا ہے لیکن گودھی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی اجیتے گی تو بی جے پی ہی لیکن اسمرتی ایرانی کی جہاں ایک طرف بری طرح سے بیزتی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف پرینکہ گانڈی کا جلوہ برخرار ہے جہاں بھی جاتی ہیں وہاں پر اچھے خاصی بھی دیکھنے کو ملتی ہے کبھی کبھی شک یہ ہو جاتا ہے کہ بی جے پی کہیں لڑائی میں ہے ہی نہیں کبھی لڑائی میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی ہیں یا سماجبادی پارٹی کا گٹ وندہ نے جن کے بیچ مکھے لڑائی ہیں کیونکہ جس طرح سے آکرشت لوگ بی اے پی کے نیتاؤں کو اپنے یہاں سے بھگا رہے ہیں اور جس طرح کی روڈ شو میں بھی امڑ رہی ہے پرینکہ گانڈی کے وہ باقی ایک آشرہ پیدا کر دینے والی ہے دیکھئے کچھ جلکی ہیں پرین آرڈر کو سب سے بڑا سفل کا یقین سلکار پتاتی ہے یہاں کی جو بھچھنا ہے یہاں پہ پولیس اور پرشاہسن نے جو ہوا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے پوری طرح سے جو مجھے پریبار کے سدس سے بتا رہے ہیں پوری طرح سے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے جس طرح سے ہاتھ رس میں انتیم سنسکار کیے گئے تھے لگ بھک اسی طرح سے یہاں پہ کیا گیا ان پر دباب ڈالا پیچ رات میں انتیم سنسکار کرنے کے لیے اور پریبار والی بلکل اسانتشت ہے کل رات تک ایف آئی آر میں انہوں نے جو دھارائیں لگانی تھی وہ بھی نہیں لگائیں اب مجھے پتا چل رہا ہے ہمارے پردیاشی جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے کل رات کو جب ان کو پتا چلا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں یہاں تب شایر انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کچھ دھارائیں ایڈ کی ہیں لیکن کسی کو کچھ نہیں مانو ایف آئی آر کی کوپی ابھی پریبار کو نہیں ملی ہے ڈرے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا پولیس پرشاسن ملی ہوئی ہے اور ایک یہاں کے کوئی انیل شرما جی رہے ہیں ان کا بار بار لگاتار فون آ رہا تھا پولیس کو جس سمیں یہ سارا ہوا کہ ان کو شک ہے کہ شاید ان کا کچھ اس میں ایڈالنمنٹ ہے کسی ستر پر اور اس کو دبایا جا رہا ہے پورے مارنے کو ہم نے ان کو یہ آسواسن دیا کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے جو لڑائی لڑنی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم لڑیں گے اور نیاں ان کو ملے گا لگاتار راڑے لندے پہ آئے ہیں لگاتار ہم نے ہاتھرس میں ہاتھرس سے بڑی گھٹنا کہنے آپ کو نہیں لگتا ہے کیونکہ اسی طریقے سے ریپیٹ ہوا ہے پریبار کے جو سدسیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ گینگ ریپ ہوا ہے پولیس بلکل اس بات کو مان نہیں رہی ہے اور جو پوس موٹم ہے اس پہ بہت کم لکھا ہے اور جو ان کی نانی ہے جنہوں نے پیر پکڑ کے انہوں نے کہا کہ پیر پکڑ کے انہوں نے پرشاسن پولیس سے ان سے بنتی کی کہ ان کو دیکھنے دیں اپنی بچی کو نہیں دیکھنے دیا ان کو دھکیلا گیا وہ گر گئی اور اس بچی کو لے گئے اور ان کو یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یہ بات سب سے پہلے جب یہ حادثہ ہوا تو سب سے پہلے پریوار کے سدسیوں کو پولیس نے اطلاع کیا پولیس کو پتا کیسے چلا تو بہت ساری سوال ہیں ان کا جواب ہمیں مانگنا ہے اور ان کے لئے لڑھنا ہے باہر باہر یہی ہو رہا ہے پولیس اور پرشاسن صرف اور صرف جو اتیا چار کر رہے ہیں جو اپرادی ہیں ان کی طرف کھڑی دیکھتے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کو کوئی مدد نہیں کرتا پولیس اور پرشاسن ہے فائر بھی نہیں درز کرتا ٹائم پر اور جب درز کرتے ہیں تو اس کرتے ہیں تو ہلکے ہلکے دھارائیں ڈالتے ہیں اس میں یہ لڑکی مائنر تھی سترہ سال کی لڑکی تھی سترہ سال کی لڑکی اس کی سترہ سال کی رھگی ہے ریکن پرشاسن ہے کیسے مائنر وہیتہ ہیں کیسے مدد کرتے ہیں کانگرس کس طریقے سے پیڑتہ کیا مدد کرے گی میں ہر طریقے سے مدد کروں گی جس طرح سے اڈناوں میں ہم نے کیا جس طرح سے ہاتراز میں کیا ہمارے لوگ ہیں یہاں وہ لوگ یہاں پر موجود رہیں گے تاکہ ان کو دھرایا دھمکایا نہیں جائے ان کو دھرایا دھمکایاں نہیں جائے ہم دیوکتہ کے دوارہ بھی مدد کریں گے کوئی اچھا دیوکتہ ڈھونڈیں گے ان کے لیے جو ایف آئر میں دھارائیں لگنی چاہیے ان کے لیے دباو ڈالیں گے ہم راجنیتک دباو ڈالیں گے ہم لڑیں گے ان کے لیے کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کو نیائیں ملیں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ان کے ساتھ اور آج تک آپ لوگوں نے لکھا بھی نہیں ہے آپ تب لکھ رہے ہیں جب نیتار آ رہے ہیں تو آپ بھی سوچیں یہاں پہ ہوا ہے آپ لوگوں نے لکھا کیوں نہیں آپ نے دکھا کیوں نہیں ہے میڈیا میں سوشل میڈیا دکھا رہا ہے تو میڈ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی ہے کیا چھپا رہے ہیں کس کے دباغ میں ہیں یہ غلط ہے پورے سماچ کے ساتھ غلط ہے لکھنے پر مقدمت درج ہو جاتے پترگاروں پر آپ نے دیکھا ہاتھ روفص میں کیا ہوا ہے یہ بار بار ہوتے رہے گا بار بار ہوتے رہے گا کتنی لڑکیاں ایسے برباد ہوں گی یہ جھلگیاں آپ نے دیکھ لی ہوں گی اب آپ خود تہہ کیجئے اسمرتی ایرانی کی بیزتی کتنی ہو رہی ہے اور پرنگا گاندھی کس طرح سے لوگ پریہ ہوتی چلی جا رہی ہیں دو مہیلاؤں کی بیچ کی بات ہے ایک مہیلہ ہتیا کی بات کرتی ہے ہنسا کی بات کرتی ہے اور ایک مہیلہ جو ہے مہیلاؤں کے ادھکار کی بات کرتی ہے انترصاف نظر آ جاتا ہے اسمرتی ایرانی اور پرنگا گاندھی میں انترصاف نظر آ جاتا ہے ٹرول کا شکار ہوئی اسمرتی ایرانی میں اور لوگوں کا پیار پاتی ہوئی پرنگا گاندھی میں نمشکار جہیں دوستو بجمال ایندoisی وجہ پرنگا گاندھی میں P Agreement موسیقی